اور آپ ڈالر میں پیسے کما سکتے ہیں صرف مشورہ دے کے یا آئیڈیا دے کے اسی طرح نیچے دیکھیں آٹھ دن بکائے ہیں اور سولہ سو ڈالرز مل رہے ہیں اس کے بعد بائیس دن بکائے ہیں اور سولہ سو ڈالرز مل رہے ہیں اسی طرح کی ایک لمبی لسٹ وجود ہے آپ اگر ٹاپ فائیو میں آتے ہیں تو آپ کو دو سو ڈالر ملیں گے نہیں تو آپ کو سو اور ڈیڈ سو ڈالر جو ہے وہ ایسیلی مل سکتا ہے اگر آپ ان کے کرائیٹیریا کے اندر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ہم میں سے بہت سے لوگوں کو مشورہ یا آئیڈیا دینے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ہمیں اپنے مشورہ اور آئیڈیا کے بدلے کچھ نہیں ملتا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر اپنا مشورہ یا اپنا آئیڈیا بیج بھی سکتے ہیں اور آپ ڈالر میں پیسے کما سکتے ہیں صرف مشورہ دے کے یا آئیڈیا دے کے آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہوں جس کے اوپر آپ اپنا آئیڈیا یا اپنا مشورہ شیئر کریں گے اور آپ کو اس کے اچھے خاصے پیسے ملے گے ویب سائٹ کا نام ہے mind somi.com اور بہت سے لوگ اس ویب سائٹ کو جانتے ہوں گے اور اس پہ کام کیا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ٹاسک کی ایکسپائری کا بہت بڑا پرابلم ہے اگر ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تو ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو اس ویب سائٹ کی ایک ایسی سیٹنگ بتاؤں گا جس کے ساتھ آپ کا یہ پرابلم انشاءاللہ لازمی حل ہو جائے گا اس کے اوپر دو طرح کے اکاؤنٹس بنتے ہیں ایک ہے launch a product and get ideas کہ آپ اگر ideas لینا چاہیں پیسے دے کے دوسرا ہے share your ideas and earn cash کہ اگر آپ ideas دیتے ہیں تو آپ cash میں پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے سنجھانے کے لیے نیچے کرتا ہوں تھوڑا تھا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ موجود ہیں مختلف کمپنیز پیپسی اس کے بعد مائکروسافٹ یاہو اس کے بعد آئی بی ایم کوکا کولا سپاٹی فائی نیسلے ایمیزون شیل اور مرسیڈیز بینز اور بہت سی بڑی ساری لسٹ موجود ہے یہاں پہ کمپنیوں کی جو کمپنیز اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ کے اور میرے جیسی لوگوں سے مختلف مشورے لے چکی ہیں اور بہت سے لوگوں کو بہت سے پیسے پی کر چکی ہیں یعنی کہ یہ تمام کمپنیز اور اس طرح کی بہت سی بڑی بڑی کمپنیز اس ویب سائٹ سے ہم جیسے لوگوں سے مشورہ لیتی ہیں یا آئیڈیاز وغیرہ لیتی ہیں جس کے بدلے وہ ہمیں پیسے پی کرتی ہیں اور انہی ساری کمپنیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو میرا نیک خیال کہ کسی بھی قسم کی ایتھنٹری سٹی کو جانچنے کی یا ملوم کرنے کی ضرورت ہے پھر بھی اگر آپ چاہیں تو سکیم ایڈوائزر پہ دیکھیں ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ اس کا جو ہے ٹرسٹ سکور ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس مختلف ٹاسک موجود ہیں جس کے اندر پہلا ٹاسک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی ایٹ ڈیز لیفٹ کے ٹھائیس دن باقی ہیں اس ٹاسک کے لیے اور سولہ سو ڈالرز پے کیا جارہے ہیں سولہ سو ڈالر ایک بندے کو نہیں پے کیا جارہا سولہ سو ڈالرز جو ہیں وہ ٹوپ ٹونٹی فائیو پرسنٹ آئیڈیاز والے جو لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا اسی طرح نیچے دیکھیں آٹھ دن بکایا ہیں اور سولہ سو ڈالرز مل رہے ہیں اس کے بعد بائیس دن بکایا ہیں اور سولہ سو ڈالرز مل رہے ہیں اسی طرح کی ایک لمبی لسٹ وجود ہے اس ٹاسک کو اگر آپ اوپن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے ایک کوسٹن پوچھا ہوا ہے یعنی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آئیڈیاز جاہی ہیں اس طرح کے کھانوں کے بارے میں جو کہ ہم جمع سکیں یعنی کہ ہم فریزر میں رکھ کے فریز کر سکیں اس طرح کے کھانوں کے مختلف آئیڈیاز وہ مانگ رہے ہیں اور پریشان نہ ہو آپ کو آئیڈیاز بھی خود نہیں دینے آپ کو آئیڈیاز بھی اے آئی کے ذریعے جنریٹ کرنے ہیں اور آپ کو سارے کا سارا طریقہ بلکہ تین طریقے آپ کو بتاؤں گے جس کے ساتھ آپ آئیڈیاز جنریٹ کر کے ان ٹاسکز وہ پورا کر سکتے ہیں اور آئیڈیاز سے پیسے کما سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ سو ڈالرز مل رہے ہیں سولہ سو ڈالر کی تقسیم کو اگر آپ دیکھنے کے لیے تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں تو آپ کے نظر آئے گا کہ ٹاپ فائیو پرسنٹ لوگز جو ہیں ان کے اندر ہزار ڈالر تقسیم کیا جائے گا یعنی کہ پانچ لوگ پہلے جو ہوں گے ان کو دو دو سو ڈالرز دیے جائیں گے اسی طرح ساتھ اشاریہ پانچ پرسنٹ لوگوں کے اندر چار سو تقسیم کیا جائے گا اور دو سو تقسیم کیا جائے گا بارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ لوگوں کے اندر اسی طرح آپ اگر ٹاپ فائیو میں آتے ہیں تو آپ کو دو سو ڈالر ملیں گے نہیں تو آپ کو سو اور ڈیڈ سو ڈالر جو ہے وہ ایزیلی مل سکتا ہے اگر آپ ان کے کرائٹیریا کے اندر آتے ہیں ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے سمپلی آئی ہیو این آئیڈیا کے اس بٹن کو کلک کریں تو آپ کے سامنے وہ آپ سے آپ کا اکاؤنٹ کی ریجسٹیشن مانگے گا لیکن ریجسٹیشن سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کیجئے اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے کیونکہ آن لائن ارلنگ سے ریلیٹڈ دو سے تین ویڈیوز ویکلی میں اپنے چینل کے اوپر لازمی اپلوڈ کرتا ہوں جس کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکیں گے رائٹ کارنر پہ سائن اپ کا یہ جو بٹن ہے اس کو کلک کرنے کے ساتھ آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جس کے اندر سے آپ کو یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس یا پاسیورٹ وغیرہ نہیں دینا آپ کو سمپلی یہاں پہ don't have an account yet کے اس بٹن کو کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے پاس سائن اپ فارم اوپن ہوگا جس کے اندر آپ کو یہاں پہ اپنا first name enter کرنا ہے last name enter کرنا ہے اپنی location enter کرنی ہے ایمیل ایڈریس اور اپنا پاسورٹ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی برث دے جو ہے وہ کلینڈر کے اوپر سیکٹ کرنی ہے اپنی جنڈر اور اس کے بعد آپ ان تین آپشن جو ہیں creativity skills کے اندر اور marketing skills کے اندر اور technical skills کے اندر سے ان تینوں کے اندر high proficiency آپ کو select کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے question کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا interest ہے آپ کیوں اس ویب سائٹ کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم ان کے question کے اندر انہی کی ویب سائٹ کی headline جو ہے وہ copy کر گیا آپ paste کر دیں گے یعنی کہ آپ simple دوبارہ اس ویب سائٹ کے جو ہے پہلے page کے اوپر آئیں اور یہاں سے get the کے پہلے word کو چھوڑ کے innovative ideas you need کے اس text کو copy کر لیں یہاں لا کے اس کو paste کریں اور اس سے پہلے آپ کو add کرنا ہے i have یعنی i have innovative ideas you need کے ہمارے پاس innovative ideas ہیں جو آپ کو چاہیے یہ یہاں پہ آپ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس طرح کے projects کرنا ہے آپ کو یہاں پہ all type of projects اسی طرح لکھنا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ آپ کو personal reference name اپنا دینا ہے اور اپنا email address دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی یہاں پہ ان کے terms and policies کے boxes کو tick کرنا ہے i am not robert کے box کو tick کرنا ہے اور sign up کے اس button کو click کرنا ہے جس کے بعد آپ کو آپ کے email address کے اوپر ایک verification mail آئے گی جس کو آپ کو اپنے inbox کے اندر آ کے open کرنا ہے آپ کو اپنا account verify کرنے کے لیے یہاں پہ click here کے اس button کو click کرنا ہے جس کے ساتھ آپ کا account بھی verify ہو جائے گا اور آپ اس website کے اوپر log on بھی ہو جائیں گے simply آپ اپنے task کو open کریں گے اور task کو open کر کے اس کے اندر جو اس کی اوپر والی heading ہے اس کے اندر سے جو question بنتا ہے اس کو آپ کو copy کر لینا ہے یعنی کہ اتنی آپ حصے کو copy کر لیں اور آپ سیدھا آ جائیں chat gpt کے اندر chat gpt کے اندر آ کے آپ اس کو as it is paste کریں اور اس button کو click کریں تو آپ کے سامنے chat gpt جو ہے وہ اس طرح کے کھانوں کی ایک لمبی list بنانی شروع کر دے گا اور آپ دیکھتے جائیں کہ میں نے آپ سے پانچ سیکنڈ بات نہیں کی اور پانچ سیکنڈ کے اندر chat gpt نے دس قسم کے جو کھانے ہیں جو ہم جما سکتے ہیں نہیں frozen کر سکتے ہیں جن کو ہم refrigerate کر سکتے ہیں ان کی list بنا کے دے دیا جس کے اندر یہ دیکھیں یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے چار پانچ چھے اسی طرح اس نے آپ کو پوری کی پوری list بنا کے دے دیا آپ کو simply یہاں سے اس سارے کے سارے points کو copy کرنا ہے اور یا آپ microsoft world کے اندر یا آپ اپنے mobile phone کے notpad کے اندر یا آپ اس کو google notes کے اندر جا کے paste کریں گے اور وہاں پہ اس کی تھوڑی بہت آپ کو amendment کرنی ہے یعنی آپ کو ان کے numbering دوبارہ کرنی ہے ہے وہ ready ہے آپ اس کو یہاں سے سارے کے سارے کو copy کریں اور یہی سارے کا سارا کام آپ easily اپنے mobile phone کے اندر کر سکتے ہیں آپ کو اپنے brother کے right upper corner کے اوپر three dots جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے ان کو click کریں اور desktop site کے option کو select کریں جس کے بعد آپ اپنی computer کی تمام websites کو اپنے mobile phone کے اندر open کر سکیں گے اب آپ کو chat gpd سے لیا ہوا سارے کا سارا data یہاں پہ اپنے google keeps کے اندر یا آپ nodepad کے اندر یہاں پہ لاکے paste کریں یہاں پہ یہ پہلا point تھا یہاں پہ آپ one لکھیں آگے dot لکھیں اب آپ دوسرے جو ہے اس line کے اوپر آئیں یہاں پہ بھی آپ کو یہاں پہ آپ کو two number لکھنا ہے آگے آپ کو three number یعنی آپ کو numbering کرنی ہے آپ کو اپنا وہی سارے کا سارا data chat gpt نے جس طرح دیا تو اس کے اندر تھوڑی بہت setting کر کے آپ اس کو یہاں سے save کر لیں آپ کے پاس آپ کا جو ہے idea وہ chat gpt نے آپ کو مکمل کر کے دے دی اور آپ کے پاس بالکل ready ہے اس کے بعد اب میں آپ کو problem بتاتا ہوں کہ اس website کے اندر problem کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے problem یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے task کو کھولیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ تین سو لوگوں سے انہوں نے question کیا تھا یعنی تین سو لوگ ان کو چاہیے تھے اور تین سو لوگ پہلے ہی اس task کو مکمل کر چکے ہیں جبکہ ابھی 28 days جو ہیں وہ اس task کو مکمل کرنے کے لیے بکایا ہے جس کا حل simple سا ہے وہ حل کیا ہے کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو simply اس کے اوپر ایک setting کرنی ہے جس setting کے بعد آپ سے کوئی بھی task miss نہیں ہوگا آپ simply اپنے اس icon کو click کریں اور account setting کو کھولیں یہاں پہ آپ کے سامنے account کی setting آگئی جہاں پہ سب سے پہلے news letter ہے news letter آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے never کیا ہویا ہے اس کی default setting never پہ آپ کو اس کو simply weekly کے اوپر set کر دینا ہے کہ آپ کو weekly information ملتی رہے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے new challenge کا یہ option جس کو انہوں نے by default never پہ set کیا ہویا ہے اس کو آپ instantly پہ کے اوپر set کر لیں تاکہ آپ کو جب بھی نیا challenge ہے فوراں آپ کو جو ہے message آ جائے اس کے بعد آپ کو اسی طرح یہاں سے text message کی notification اس کو بھی instantly کرنے کہ سم اس طرح آپ کو ان ساڑی کی ساری settings کو never سے ہٹا کے جو جو settings دوسری نمبر پہ کی ہوئی ہیں ان کے اوپر click کرنے اور save کے button کو click کر دینے جس کے بعد آپ کا یہ problem easily حل ہو جائے گا کہ آپ کا جب بھی نیا task آنے والا ہوگا اس website کے اوپر آپ کو پہلے report مل جائے گی آپ کو پہلے پتہ لگ جائے گا آپ کو message آئے آپ foreign chat gpt کے اوپر جائیں یا آپ اس کے لیے google bar استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ google کو کھول کے اس کے اوپر کوئی بھی website اسی طرح کی جو ہے وہ search کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کا question ہوگا آپ اسی question کو google کے اوپر آ کے enter کریں گے تو اس سے related بہت سی website آ جائے گی آپ مختلف website کے اوپر سے بھی اسی طرح کے ideas کو تھوڑا تھوڑا کر کے copy کر کے بھی کٹھا کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کٹھا نہیں کرنا جارے تو آپ simply google bar کے اوپر آئیں یا آپ chat gpt کے اوپر آئیں اپنا وہی title جو ہے یا وہی question جو آپ سے کیا گیا ہے آپ سے جس بارے میں idea مانگا گیا آپ اس کو simply chat gpt کے اندر یا google bar کے اندر جا کے آپ type کریں اور google bar سے یا chat gpt سے اس بارے میں مختلف ideas لے لیں اس method کے اندر سے کوئی بھی چیز آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے comment box کے اندر comment کر کے question پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے questions کا answer دوں گا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو ایک like لازمی کیجئے اور میرے چینل کو بھی لازمی subscribe کیجئے تاکہ online earning کے متعلق کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ سیکھتے رہیں اور bell icon کو بھی always add کیجئے تاکہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے ہیں this is samir amzahn and you're watching the radio tv